نمازگار میں ہوں پریشاند اور اس شکواہ ریلیس ہوئی فلموں میں سے پہلے بات انرواغ کشپ کی فلم رمن راگف کی جس میں مکھے کلاگار ہیں نوازو دن سدھی کی وکی کوشل امروطہ سبحاش اور شو بید دھولی پالا فلم کو لکھا ہے خود انرواغ اور واسنبالا نے اور اسے پیڈیوز کیا ہے فینٹم فلمز نے رمن راگف ساٹھ کے درشک کے سیرل کلر رمن راگف پر آدھاریت ہے یاد رہے صرف آدھاریت ہے یہ اس کی جیونی بلکل نہیں ہے سیرل کلر کی کہانی ہے تو ظاہر ہے ایک کے بعد ایک مرڈر ہوں گے فلمیں جن کے پیچھے مرڈرر کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے پیچھوں کے بدلے کی بھابدہ نہیں ہے ان حتیاؤں کی وجہ ہے اپرادی کا سنکی پناہ ادھر دوسری طرف ایک پولیس افسر ہے جس کے کردار میں ہیں وکی کوشل اور ان کے خود کے نیگٹیو شیٹس ہیں فلم کی کہانی میں اپرادی کو ڈھونڈنے پولیس نکلتی ہے اور جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی ہے یہ صاف ہوتا جاتا ہے کہ نردیشک انراغ کشپ ایک اپرادی اور ایک پولیس افسر کے کردار کی طلنہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کرداروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے سوائے ان کی وردی کے تو یہ تھی تھوڑی سی فلم کی کہانی کی جھلک اور ساتھ ہی فلم کے فلسفے کا جائزہ اب آ جاتے ہیں سیدھے خامیوں پر تو خوبی اور خامیہ ہیں دونوں لیکن پہلے ہمیں بات کروں گا خامیوں کی جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلم رمنہ یعنی نواز کے جو کردار ہے جو ان کا کیریکٹر ہے اس کی سوچ کو درشقوں تک پہنچانے میں فلم ایک بہت لمبا سمجھ لیتی ہے اور آپ اوبنے لگتے ہیں ایک کے بعد فلم میں ہتیاں ہوتی رہتی ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں بینا کوئی ایموشن کے اتار چڑھا کے اور یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہتیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی بدلے کی بھابنہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی حلچل نہیں ہوتی اور نہ ہی دماغ میں ایک سیریل کلر کے پاس نہ رہنے کو جگہ ہے اور نہ کھانے کو انتظام وہ دینیس ستی میں ادھا در بھٹک رہا ہے پر اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں آتی کیونکہ ایک اپرادی پر درشقوں کو دیا آخر کیوں آئے گی چلیے آگے دیکھتے ہیں شاید کوئی ایسی چیز دیکھنے کو ملے جو ہماری سوچ کو جھگ جوڑ جائے اور یہی سوچتے سوچتے انٹرول پوائنٹ آ گیا اور پھر انٹرول کے بعد کہانی کا روک تھوڑا سا بدلہ لگا سمجھ آیا ہے کہ اب نردیشک کس اور اشارہ کر رہا ہے یعنی پولیس آفیسر اور ایک اپرادی کی تلنا پر اس نے میرے دماغ کو تھوڑا سا جو شتھلتا تھی اس سے جگایا ہے ضرور پر یہ بھی کچھ ایسا نہیں تھا جو شاید میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو حالی میں آئی بدلہ پور بھی کچھ کچھ بات یہی کہنے کی کوشش کر رہی تھی میں فلم میں اب بھی کچھ نیاپن ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا ڈرگز پولیس آفیسر کی گرل فینڈ اور ان کا رشتہ کانون کا رکھوالہ بھی غیر کارونی کاموں میں لپتے ہی سب میں بہت دیکھ چکے ہم سب پہلے بہت دیکھ چکے ہیں تو کل ملا کر فلم کی گتی اتار چڑھاو کہانی اور سٹین پلے میری روچی کو برقرار نہیں رکھ پائے اب بات کر لیتے ہیں فلم میں خوبی ہوگی جس میں سب سے پہلے میں کہوں گا فلم کا کیمرا پر کیا یعنی سنیمیٹوگرافی مجھے اچھی لگی جائے اوزا کو تھامس اپ سنیمیٹوگرافی کے لیے رام سمبت کا میوزک اچھا ہے فلم کے نیریٹیو کو یہ تھوڑا سشک کرتا ہے ایکٹنگ کی بات کروں تو ویکی کوشل مجھے اچھے لگے پر ان کے کیریکٹر کو تھوڑا اور شیپ دینے کی ضرورت تھی نواز چیخ ہیں پر مشکل یہ ہے کہ وہ خود کو بہت دھورا رہے ہیں بدلاپور اور کیک جیسی فلموں میں بھی انہوں نے یہی کیا جو وہ یہاں کر رہے ہیں انہیں خود کو دھورانے سے بچنا چاہیے اور آخری اچھائی فلم کی یہ ہے کہ فلم کا کلائمیکس پر دھیان رہے میں بول رہا ہوں فلم کا کلائمیکس اچھا ہے پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچھ نیا ہے باقی فلم کی تلنا میں کلائمیکس اچھا ہے پر کچھ نیا یا الگ نہیں ہے اور اب کچھ میرے ویکتی کا دیچار کان فلم فیسٹیبل میں فلم کو سرحانہ ملی سٹینڈنگ اوویشن ملا پر میں سمجھ نہیں کہ کوشش کر رہا ہوں کیوں کیا کسی بھی فلم پر کی گئی محنت کی سرحانہ کے لیے یہ وہاں کے لوگوں کا یا جو آڈینس وہاں آتی ہے ان کا رواج ہے کھڑے ہونا سٹینڈنگ اوویشن دینا یا فلم میرے اوپر سے نکل گئی یا فلم کا انٹلیکٹ میں پکڑ نہیں پایا میں یہ سوچتا رہوں گا اور اس کا جواب ہو سکتا ہے مجھے باقس آفیس کلیکشن بھی شاید نہ دے پائے کیونکہ اچھی یا خراب فلم کا کئی بار باقس آفیس کلیکشن سے کوئی ناتا نہیں ہوتا خیر فلم کا کلیکشن کچھ بھی ہو میرے سٹارس کے کلیکشن میں میں اس فلم کو دوں گا 2.5 سٹارس